کیا مسائل تھے آپ کے جس کی وجہ سے آپ بچوں کے بعد پیدا کرنے کے بعد تو اس کے بیڈلی کے کافی فیٹ آ گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ چیز کیا اچھا آپ نے کیا ٹریٹمنٹ کروایا اس کے لئے بیلی فیٹ کے لئے یہ ابڈومنیل سرجی کی طرف میں رہی تھی اچھا ٹھیک ہے اس میں پھر آپ کا انہوں نے کیا کیا فیٹ نکالا تھا یا فیٹ ریموف کی ہے ایکسٹر سکن ریموف کی ہے اور ابڈومنیل کا اندر فیٹ نکالا ہے اچھا وہ تجربہ آپ کا تفصیل سے لوگوں کو بتائیں انستیزیا بھی ہوشی دی تھی آپ جی مقمل انستیزیا کیا تھا پہلے سارے پہلے سارے ٹیسٹ ہوئے تھے بلیلی ٹیسٹ ہوئے سب کلیر سے پھر اس کے بازنے نے کیا تھا تین گھنٹے کا بولا تھا لیکن نون دس گھنٹے انستیزیا رہا اور میں آئی سی ہونے رہی اچھا تو آپ اوورال جو گھر بیٹی خواتین ہیں پریشان ہیں اور ان کو سمجھنے آتی کیا کریں تو آپ اس پورے تجربے کو کیسے ایکسپلین کریں گی میں بس یہ کہنا چاہوں گے کہ اپنا اس کی طرف نہ ہی جائیں کیونکہ بہت ہارٹ ہے اور سبسکریباً دو تین ماہ میں بیٹ پر لیٹی رہی ہوں اور اس کی وجہ سے پھر میرا کیونکہ وہ کور نہیں ہو رہا تھا وارٹر لیک ہو رہا تھا اور کافی پھر دوبارہ سے سٹیچز بھی اوپن ہو گئے تھے میرے اچھا تو دوبارہ سے ریسٹیچ بھی کروایا اس کا الگ سے پھر دیم تھا اچھا اور خرچہ ٹوٹل کتنا ہو گیا خرچہ تقریباً میرا 8-9 لاکھ کے قریب ہو گیا 8-9 لاکھ کے قریب اور تکلیف آپ کے دو ماہ آپ بیٹ پر رہیں اس کی کیا بچہ تھی کیونکہ وہ ریکاوری نہیں ہو رہی تھی تو دکٹر نے کہا کہ آپ نے صرف واشم تک جانے تو واشم سے سیدھا بیٹ پر کیونکہ آپ نے کھلنا نہیں ہے ریموک نہیں کرنا اور آپ نے بیلٹ لگا کے رکھنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسٹیچیز نہیں بند ہو رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اس ایکسپیرینس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گی ٹین میں سے ٹھرے دوں گی ٹھرے دیں گی اور جو خوادین گھر میں پریشان بیٹھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو آپ کو فرق کتنا پڑا اوبرال آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں کہ کل بازے فرق پڑا جی انہوں نے ریموف تو کرتی ہے جیسا میں چاہ رہی تھی بیٹسہ تو نہیں ہوا لیکن ہوا گیا 50-50 تھا تین دن زیادہ تھا اور سرجری سے آپ مطمئن رہیں مطلب باد میں تو پھر وہ باقیشنز ہو گئے کتنے دن کے بعد وہ ٹانکیں کھلنا شروع ہو گئے تھے آپ کے دس دن بعد دس دن بعد ٹھیک ہے تو ابھی آپ کا جو باقی کا فیٹ کا سفر ہے ابھی رہتا ہے اس کے لئے پھر اب آپ جا سوچ رہی ہیں دوبارہ سے اس طرف جائیں گے نہیں دوبارہ اس طرف نہیں جاؤں گی اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا